اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے خلاف 18 رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے انگلینڈ کے خلاف تین ٹیسٹ میچز کی سریز ہونے جا رہی ہے جس کا پہلا ٹیسٹ میچ یکم دسمبر کو راول پنڈی میں ہوگا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اس سکوارڈ میں تین بڑی تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں جس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتائیں گے چیف سیلاکٹر محمد وسیم نے آج ہی جو 18 رکنی سکوارڈ کا اعلان کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو آج لازمیں سبسکرائب کر دیجئے گا ناظرین انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سریز میں جو سکوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے اس میں کیپٹن بابا رازم محمد رزوان عبداللہ شفیق عبرار احمد عزر علی فہیم اشرف خارس روف امام الحق محمد علی محمد نواز محمد وسیم جنئر نسیم شاہ نومان علی سلمان علی آگا سرفراز احمد سعود شکیل شان مسود اور رہد محمود شامل ہیں ناظرین اس ٹیسٹ سریز میں تین پلیئرز کی واقعی کی گئی ہے جس میں حارس روف محمد علی اور سعود شکیل ان کا دیبیو اس ٹیسٹ سریز میں ہوگا اور فواد عالم حسن علی کو اس ٹیسٹ سریز سے ڈراب کیا گیا ہے ناظرین آپ کیا کہتے ہیں سکارڈ کے بارے میں کیا یہ سکارڈ سیلیکشن جو ہوئی ہے یہ ٹھیک ہوئی ہے یا اس میں مزید کچھ انجلز ہونی چاہیے اپنی رائے بارے کومنس میں لازمی بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ